بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ایران نے کل سی پیک منصوبے میں باقیدہ شامل ہونے کا اعلان کیا تو دشمن طاقتوں کو آگ لگ گئی ایک بڑے حملے میں ایران کے ساتھ بیری جہازوں اور کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی کے زیر صدارت ایک اہم ہنگامی اجلاس جاری ایران پر پہ در پہ حملوں کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ایرانی وزیر خارجہ کا بیان کہ ایرانی تنصیبات اور اب بحری جہازوں پر حملوں میں اسرائیل اور امریکہ کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں اگر واضح ثبوت ملے تو بدلہ لیا جائے گا ناظرین اکرام بھارت کے دوست ممالک بھی دشمن بن رہے ہیں ایران بھارت افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معایدہ ختم ہونے کو ہے ایران نے چابہار ریل منصوبے سے بھارت کو نکال باہر کیا ہے اطلاعات ہیں کہ ایران اور بھارت کے تعلقات میں ہر سطح پر سرد مہری ہے بھارتی علاقے پر چین کے قبضے پر ایران کی خاموشی نے بھی دونوں ممالک میں تعلقات کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے بھارت اور ایران نے دو ہزار سولہ میں افغانستان کی سرد کے ساتھ چابہار بندرگاہ سے زہدان تک ریلوے لائن تعمیر کرنے کے معایدے پر دسخط کیے تھے چار سال بعد ایرانی حکومت نے فنڈز اور منصوبہ جات شروع کرنے میں مسلسل تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے بھارت کو منصوبے سے خارج کر دیا اور اب یہ منصوبہ خود تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی کل ایران نے باقیدہ طور پر سی پیک کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا لیکن دشمن کو تہران کا سی پیک میں شامل ہونا ان ممالک کے تمام منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے ایران کو متنبع کرنے کے لیے ایرانی بندرگاہ پر کھڑے ہوئے سات جہازوں اور کشتیوں کو تباہ کر ڈالا ہے ناظرین اکرام ایران کی بندرگاہ پر کھڑے سات جہازوں اور کشتیوں میں اچانک دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی خبر رسان اداروں کے مطابق بندرگاہ پر دھماکے کی آواز سنی گئی اور اس کے بعد کشتیوں اور جہازوں سے دھوئے کے بادل اٹھتے دکھائی دئیے متاثرہ بندرگاہ پر کشتیوں اور جہاز بنائے جاتے ہیں امدادی ٹیموں نے فوری کارروائی کی یاد رہے کہ اس سے قبل امریکہ کے بحری بیڑے پر سائبر حملہ ہوا تھا جس میں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا دہران میں ایرانی صدر حسن روحانی ایک اہم ہنگامی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جس میں یقیناً بہت سارے اہم فیصلے متوقع ہیں ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکی بحری جہاز جس میں بڑے پیمانے پر تیل موجود تھا اس کو دھماکے سے اڑانے کے سائبر حملے میں ایران ملوث ہو سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر اس میں ایران ملوث ہوا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور یوں لگتا ہے کہ تحقیقات کے بعد یہ بات اگر سامنے آگئی کہ ایران کے اندر سات جہازوں اور کشتیوں کی تباہی میں امریکہ کا ہاتھ ہے تو یقیناً مشرق وستہ میں ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے اور دوسری جانب امریکہ اسرائیل اور بھارت جن کو سی پیک منصوبے کی بہت زیادہ تکلیف ہے ایران کے کل کے اعلان کے بعد مزید بھڑک اٹھے ہیں ناظرین اکرام یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2015-16 کی بات ہے جب پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے تحت گوادر پورٹ کا کام تکمیل کے قریب تھا این اسی وقت بھارت کے وزیر اعظم نرندر موڈی نے پاکستان دشمنی میں ایران کے قریب آنا شروع کیا اور ایران کے صدر حسن روحانی سے قبل حاشمی رفسن جانی کے دور سدارت میں بھی ایران اور بھارت کے مثالی تعلقات تھے حاشمی نے اس دوران بھارت کا دو مرتبہ دورہ کیا اور دوسرے دورے میں ایرانی آرمی چیپ بھی صدر حاشمی کے ساتھ تھے اس دورے میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معایدے کی تیاریاں مکمل ہو چکیں لیکن این موقع پر صدر حاشمی رفسن جانی نے یہ کہہ کر معایدے سے انکار کر دیا کہ انتخابات کے بعد نئے صدر یہ کام کریں گے حسن روحانی جب ایران کے صدر بنے اس کے بعد مودی حسن روحانی اور افغانستان کے صدر اشرف غانی نے سولہ مئی دوہزار سولہ کو تہران میں ایران کی بندرگاہ چاہ بہار کے راستے افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت مہیا کرنے کے لیے سیف فریقی معایدے پر دسخط کیے اس کا مقصد یہ تھا کہ گوادر کی افادیت کو ختم کیا جائے اس معایدے کے تحت تینوں ممالک نے یہ تیہ کیا تھا کہ چاہ بہار کی بندرگاہ سے پوری طرف فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی نریندر مودی اور اشرف غانی کے ساتھ حسن روحانی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ تینوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے تہران، ڈلی اور کابل سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خطے کے ممالک کی ترقی کی راہ بامی تعامن اور وسائل کے مشترکہ استعمال ہی سے آگے جاتی ہے اس موقع پر نریندر مودی نے کہا کہ وہ دنیا کو جوڑنا چاہتے ہیں لیکن خطے کے ملکوں میں رابطہ ہی ترجیح ہونی چاہیے اشرف غانی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چاہ بہار سے آغاز ہو رہا ہے لیکن اس کا اختتام وسیع پیمانے پر ترقی اور اقتصادی اور ثقافتی تعاون پر ہوگا اسے قبل بھارت ایران کی اہم بندرگاہ بندر آباس کے بنیادی دھانچے کی ترقی پر پچاس کروڑ ڈالر تک کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا اس بجٹ کو بعد میں مزید بڑھانے کے لیے بھارت نے ایران میں سرمایہ کاری کے لیے دو ارب ڈالر مختص کر دیئے تھے لیکن یہ سب خواب ہی خواب تھا اس کے علاوہ بھی بھارت نے ایران کے متعدد مشترکہ منصوبوں پر سیکڑوں ملین ڈالر کے بارہ منصوبوں کے معاہدوں پر دسخت کیے ان منصوبوں اور معاہدوں کا اعلان سولہ مئی کو بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کے دورہ ایران کے دوران کیا گیا تھا تہران میں نرندر مودی اور حسن روحانی نے چاہ بہار میں بیس کروڑ ڈالر کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ایک معاہدے پر دسخت کیے چاہ بہار کی بندرگاہ پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ سے تقریباً سو میل مغرب میں واقع ہے اور یہ افغانستان اور وسط ایشیای ریاستوں کے لیے کھولے سمندروں کے ذریعے تجارت کرنے کا متبادل راستہ پراہم کر سکتی ہے ایران اور بھارت نے جنوبی ایران میں چاہ بہار بندرگاہ کی ترقی سمیت متعدد معاہدوں پر دسخت کیے جن میں وسط ایشیا کے سمندروں سے دور ممالک کے لیے تجارتی راستوں کی وسط کے معاہدے بھی شامل تھے لیکن چار سال گزرنے کے بعد بھی چاہ بہار میں بھارتی سرمایہ کاری کا دور دور تک کوئی اتا پتا نہیں تھا وزیر اعظم مودی اپنے ڈرامائی خطاب میں کہہ رہے تھے کہ وہ اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ گجرات میں دوہزار ایک میں زلزلے کے بعد ایران پہلا ملک تھا جو مدد کے لیے آگے بڑھا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دوستی ہے ایک دوست اور پڑوسی کے طور پر دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے سے ترقی اور خوشحالی میں شریک ہوئے ہیں اس معاہدے میں ثقافتی تعاون سائنس اور ٹیکنالوجی ثقافتی تبادلے چاہ بہار بندرگاہ کی ترقی اور چاہ بہار زہدان کے درمیان ریلوے لائن بچانے سے متعلق معاہدے اہم تھے لیکن یہ سب آج بھی کاغذوں ہی میں نظر آ رہے ہیں اس موقع پر دہشتگردی منشاعت کی سمگلنگ اور سائبر جرائم کے خطرے سے نبٹنے کے لیے دونوں ملک بقاعدہ تبادلہ خیال پر متفق ہوئے اس وقت ایرانی صدر حسن روحانی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چاہ بہار بندرگاہ بھارت ایران کے درمیان تعاون کی ایک بہت بڑی علامت بن سکتا ہے لیکن چاہ بہار بندرگاہ بھارت ایران کے درمیان انشاءاللہ عدم تعاون کی ایک بہت بڑی علامت بن جائے گی اس معایدے کے بعد ہی پاکستان میں دہشتگردی میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا خاص طور پر کراچی اور بلوچستان میں جہاں چودہ جولائی دوہزار بیس کو بھی فوجی جوانوں پر حملہ ہوا اس میں چار جوان شہید اور سات زخمی ہوئے جن میں سے پانچ شدید زخمی ہیں پورا بھارتی میڈیا اس خطرناک معایدے کے بعد بھونکنے میں مصروف نظر آ رہا تھا اور آج بھی مصروف ہے بھارت ایران معایدے کے بعد کلبوشن کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا جس کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ یہ چاہ بہار میں رہائش پذیر تھا جس نے کراچی سمیت بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پر دہشتگردی کی وارداتوں میں ملوث اور دہشتگردی کروانے کا اطراب کیا اور بہت بڑا دہشتگرد نیٹورک قائم کیا اس بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس میں ایران براہ راست ملوث نہ ہو لیکن سہولتکار ضرور ہے چودہ جولائی اور اس سے قبل جون میں پھوج پر حملے کرنے والے دہشتگردوں کے لیے ایران فرار ہونے کے سوا کہیں کوئی راستہ نہیں ہے بھارتی علاقوں پر چین کے قبضے کے بعد بھارتی سرکار پر ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک بری خبر بھارت کا مقدر بن چکی ہے دس جولائی دوہزار بیس کو سری لنکا کے نئے صدر راجہ پاکسا نے بھارت سے سری لنکا بمبئی بندرگاہ معاہدے کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اس موقع پر اس کا کہنا تھا کہ بھارت کو سری لنکا کے مختلف صوبوں میں سرمایہ کاری سے روک دیا گیا ہے اور چینی سی پیک منصوبوں پر کام کو تیز کیا جائے گا اس کے علاوہ چودہ جولائی کو بھارت جاپان کی شراکتداری سے بولیٹ ٹرین کا پروجیکٹ ختم کر دیا گیا ہے جاپان نے بھارت کو سرکاری طور پر بتا دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اس پروجیکٹ پر دو ارب ڈالر سے زائد کی لاغت آئے گی اور اب دونوں ممالک اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اس کے علاوہ بھوٹان اور بھارت کے درمیان بھی تعلقات مندی سے دو چار ہیں بھوٹان کو اپنی تجارت کے لیے بھارت پر انحصار کرنا پڑتا تھا بھارت نے اس شرط پر تجارتی رہداری فراہم کی تھی کہ بھوٹان کی خارجہ پولیسی نئی دلی تیار کرے گا بھوٹان نے اب اس سے جان چھڑا لی ہے اور سی پیک میں شامل ہو چکا ہے جس کے فوری بعد بھوٹان نے بھارت سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر لیے ہیں خطے کا راجہ مہاراجہ بننے کا خواب دیکھنے والے مودی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ معیشت کی مضبوطی اور علاقے کے لوگوں کو پریشان کرنے سے کوئی ملک بڑا نہیں بن سکتا بھارت جس طاقت کا بھرم سارک اور مشرقی اشیائی ممالک کو دکھاتا تھا چین کے لداخ گلوان بیلی اور وائے ایریا پر قابض ہونے کے بعد اس غبارے سے ہوا نکل چکی اور جس غبارے سے ہوا نکل جائے اس کو تو کوئی بچہ بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتا بھارت کے پڑوسی ممالک بھارت کو بڑا تسلیم کرتے تھے لیکن بھارت کو یہ عزت راس نہیں آ رہی تھی بھارت کے تمام پڑوسی مودی سے تنگ تھے اس لیے وہ سب بھارت کو پیٹھ دکھانے میں مصروف ہیں یہ سب ممالک جلد ہی سی پیک میں شامل ہو کر سکون عزت اور ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد کے رشتوں کو قائم کرنے میں مصروف ہیں